بغیر اٹھا گندے بغیر پیڑا بنائیں اور بغیر روٹی کو بیلے اگر آپ پراتھا بنانا چاہتی ہیں تو ایک تفعہ اس رسپی کو ضرور دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب میں ہوں فیضہ اور ویلکم کرتی ہوں آپ کو لاجوہ پکوان میں لاجوہ پکوان میں آج میں آپ کے لئے بہترین پراتھا کی اسی رسپے لے کر آئیوں اگر آپ کو روٹی بنانا نہیں آتی یا پھر روٹی بیلی نہیں آتی تو بغیر محنت کی ہے صرف یہ پانچ منٹ کی ویڈیو دیکھ کر آپ بہت ہی بہترین پراتھا گھر پر بنا سکتی ہیں تو چلیئے بینہ ٹائم کو ویسٹ کی رسپی کو بنانا سٹارٹ کر لیتے ہیں چلیں جی بسم اللہ الرحمن الرحمن سب سے پہلے ایک لیتی ہوں باؤل جس میں ہم ایڈ کریں گے آلو آلو کو بوائل کر لیا تھا اور بوائل کرنے کے بعد اس طرح سے ہم اس کو شیڈ کر لیتے ہیں اگر آپ میش کر کے اس میں ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ میش بھی کر سکتے ہیں میں اس طرح سے گریٹر کی مطلب سے اس آلو کو گریٹ کر لیتی ہوں آلو یہاں پر صرف میں نے یہاں پر ایک آلو لیا ہے بھڑے سائز کا اس کو میں نے بوائل کر لیا تھا یہ دیکھیں اس طرح سے آلو کو میں نے بوائل کر لیا تھا اور اس کو شیڈ کر لیا ہے اب میں اس میں ایڈ کروں گی ایک پیاس میڈیم سائز کا جس کو میں نے باریک چوب کر لیا ہے اور دو سے تین میں نے یہاں پر لیا ہے گاجریں گاجر کو بھی بریک بریک چوب کیا ہے ہم نے اور اب اس پوائنٹ پر ہم اس میں ایڈ کرتے ہیں بند گوبی بند گوبی کو بھی ہم نے بریک چوب کر لیا تھا ٹوماٹر ایڈ کریں گے ایک اور ساتھ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ہری مرچے جس کو میں نے کر لیا تھا چوب یہ سارے چیزیں اس میں ایڈ کرنے کے بعد میں نے اس کے اندر ایڈ کی ہیں سرخ مرچیں جو کہ بہت پیاری رکھتی ہیں یہ خوبصورتی میں اضافہ کرنے کے لیے اس کو لازمی ایڈ کیجئے گا اور ساتھ ہی میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے ہرہ دھنیا چلنے جی اب ایڈ کرتے ہیں اس میں مسالے ون ٹیبل سپون کٹیو سرک میچہ ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون ہی اس میں نمک ایڈ کریں گے نمک کی کونٹیٹی اب اپنی مرضی کے مطابق کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں اور ون ٹیبل سپون ہی میں نے اس میں ایڈ کیا ہے زیرا ہاف ٹیسپون میں اس میں ایڈ کروں گے اجوائن اس کو مزیدار سا ٹیسٹ دینے کے لیے اور اب اس میں ہم ایڈ کریں گے دو انڈے پراتے بنانے کے لیے انڈے اگر آپ اس میں یوز کریں گے تو اس لیے آپ کے جو پراتے ہوں گے بہت سوفٹ بنیں گے ساتھ ساتھ بہت ہی مزید کے بنیں گے اب بیٹر کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گیتے ہیں تاکہ جتنے بھی ڈرائی اگریڈنٹس ہیں اور جو ویجٹیبلز ہم نے اس کے اندر ایڈ کی ہیں وہ ساری آپ اس میں اچھے سے مکس ہو جائیں اب یہاں پر میں نے اس کے اندر ایڈ کیا ہے ایک کپ میدہ میدے کو اچھے سے چھان لیا تھا اور ایک ہی کپ میں نے اس میں گندم کا آٹا ریگولر جو آٹا آپ گھر میں روٹی بنانے کے لیے یوز کرتی ہیں وہ یوز کیجئے گا دونوں چیزوں کو آپ اس میں ہم نے مکس کر لیا اور اب آٹے کو باقی چیزوں کے ساتھ اچھے سے مکس کر لیتی ہیں چیزوں کو مکس کرنے کے بعد آپ میں اس میں ایڈ کروں گی پانی پانی یہاں پر کوئی میجرمنٹ نہیں ہے کہ آپ نے اتنا پانی استعمال کرنا ہے بس آپ نے پتلا سا ایک بیٹر بنانا ہے تاکہ آپ جب اس کو فرائی اپن میاں بنانے کے لیے ڈالیں تو آپ اس میں اچھی طرح سے یہ جھڑ جائیں اور بلکل بھی اس سے آپ کے پراتھے نہ ٹوٹیں اس طرح سے آپ تھوڑا تھوڑا پانی کر کے اس میں ایڈ کر دی رہے گا اور ہم نے اس کی بلکل پتلی سی کنسیسٹینسی کرنی ہے گڑا ہوگا تو اس سے آپ کا پراتھا کچھا رہے گا اور ساتھ میں یہ ٹوٹ جائے گا جب آپ اس کو پلٹنے رہیں گے اس طرح سے آپ نے اس کی کنسیسٹینسی کر لینی ہے اب لیتے ہیں پین جس میں میں ایڈ کرتی ہوں ون ٹیبل سپون آئل اور اب ہم نے اس کو برش سے اچھی طرح سے پھیلا دینا ہے یاد رکھے گا گیس کو ابھی ہم نے آن نہیں کیا اگر آپ اس طرح سے گرم گیس کے اوپر برش کو سپریڈ کریں گے تو اس کے اوپر سے جو دندانے ہوں گے وہ آپ کے خراب ہو جائیں گے جل جائیں گے اب آئل کو گرم کرنے کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے جو ہم نے ساری اپنی بیٹر جو بنا کے رکھا تھا اس طرح سے ہم اس کے اندر پھیلا دیں گے اور اس کو کور کر دیں گے دو ستیم منٹ کے بعد سائیڈوں پر اس کو برش کی مدد سے گھیر لگائیں گے اس کے آپ کے پراتھے جو ہوں گے وہ اچھے خاصے کرسپی ہوں گے ساتھے ساتھ بہت ہی اچھی طرح سے یہ کھوک ہو جائیں گے جب آپ کو لگے کہ اس نے نیچے والے سائیڈ چھوڑ دیا اور ایک سائیڈ سے اچھی طرح سے کھوک ہو گئے ہیں تب ہم نے اس کی سائیڈ کو ایسے چینج کر لینا ہے کسی بھی طریقے سے آپ کسی چیز کی ہیلپ لے کے بھی اس کی سائیڈ کو چینج کر سکتے ہیں لیکن پراتھا بالکل بھی ٹوٹنے نہیں دینا نہیں تو آپ کی جو لکھ ہوگی وہ خراب ہو جائے گی بچوں کو بہت پسند دیں گے ساتھے ساتھ مہمان جب گھر میں آئے ہوں اور آپ ان کو کوئی سپیشل قسم کا ناشتہ کھلانا چاہتے ہو تو یقین کریں ایک تفاہ ان پراتھوں کو بنا کر کھلائیں یہ ایک تو آپ کاٹا گوننا نہیں پڑے گا ساتھے ساتھ نہیں آپ کو کوئی اور جھنجٹ کرنا پڑے گا صرف آپ نے ان کو اس طرح سے پراتھا بنا کر کھلانا یہ بہت مزیدار ہونے کے ساتھ ساتھ ہیلڈی بھی ہوگا یہ دیکھیں ایک پراتھا ہمارا بن گیا اور دوسرا ہم نے اب بنانا سٹارٹ کر دیا ہے یہ تھوڑی سے بیٹر سے تھوڑی سے منس سے آپ اتنے زیادہ پراتھے بنا سکتے ہیں گھر میں سپیشلی مہمانوں کو تو یہ بہت زیادہ پسند آنے والے ہیں صرف پراتھتے ہوئے آپ نے تھوڑا سا دھیان رکھنا ہے کہ آپ کا پراتھا ٹوٹے نہ اور آپ نے اچھی طرح سے کرسپی کر کے اس کو اتار لینا ہے ریسپی دیکھتے دیکھتے یہاں پر پہنچ چکے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے آپ ساتھ ساتھ ویڈیو کو لائک کر دیں اپنے فیملی اور فرنڈ کے ساتھ شیئر کر دیں یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے ایک ایک کرتے سارے پراتھے اس میں رکھتے جانے ہیں اور یہ دیکھیں لاسٹ میں فائنل اس کی اوپر کیچپ لگا کر اگر آپ بچوں کے لنچ بوکس میں دینا چاہتے ہیں تو کیچپ لگا کر اس طرح سے اس کو اچھے طرح سے سپیٹ کر کے رول بنا کر دیں تو بچوں کو اتنا پسند آئے گا یقین کریں جو بچے سبزیاں نہیں کھاتے یا آپ پھر ان کو پراتھے پسند نہیں ہوتے اس طرح سے ان کو بنا کر کھنائیں یہ بہت ہیلڈی ہوں گے ساتھ ساتھ بہت ہی مزے کی ہوں گے ریسپی پسند آئے ہو لاج اپ اکان کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کر دیں اپنے فیملی اور فرنڈ کے ساتھ شیئر کر دیں انشاءاللہ ملتی ہوں آپ کے ساتھ ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا مجھے بھی دعا مجھے بھی یاد رکھے گا اللہ حافظ